ایسانی کی زہمت کرنی پڑتی تھی اب اس سے آپ کو نجات ملے گی ایک چھوٹا سا کارڈ ہوگا آئی ڈی کارڈ کی طرح سمارٹ کارڈ ہوگا تو وہ آپ لیں گے اب آپ کو اٹھانے میں بھی آسانی ہوگی جس طرح آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے ہالیڈی اسلام آباد میں یہ ایشو ہو رہا ہے لیکن اب آپ نے اس ٹکنالوجی کو پنجاب میں مطارف کرائے اب آپ کو یہاں سے پنجاب کی جتنی بھی ریجسٹریشن ہوگی اسی کارڈ کی صورت میں آپ کو ملے گی اس سے جیل سازی کا بلکل خاتمہ ہو جائے گا اور ایک سائز جو ہمارا سٹاف ہوگا اس کو چیکنگ میں بھی آسانی ہوگی اور جب اس کو سوپ کریں گے تو اس سے جتنے بجے ٹیکسز ہیں اور جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری ہمارے سامنے آ جائیں گی ابتدائی طور پر سات سے آٹھ ہزار کی کپیسٹی ہے ہم جو روزانہ ایشو کریں گے لیکن اس کی کپیسٹی بیس سے تیس ہزار تک ہے تو ہم اس کو مزید بھی بڑھا سکتے ہیں یہ عوام کی سہولت کی خاطر ہم نے اس کا اجرا کیا اور آج اس کا افتتا کیا ہے اندر سے انشاءاللہ اسی بھی عمل ہوگا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں بھی جو چیزیں بنتی رہی ہیں ان کے اندر تھوڑا سا یہ رہا ہے کہ پرائیویٹ کوریئر کمپنیوں کے تھوڑ یہ ساری ان کی ترسیل ہوتی ہے جبکہ پاکستان پوسٹ ایک گورنمنٹ کا ادارہ موجود ہے کم قیمتوں پر ان کے تھوڑ یہ ترسیل کیوں نہیں گورنمنٹ میک شور کرتی ہے تو گورنمنٹ کے پاس اپنا ریوینو جنریٹ ہوگا دوسری نمبر پر ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کے ادارے بھی سٹرانگ ہوگی نہیں انشاءاللہ ایسے بھی کریں گے اور اس کی جو میں بتانا بھول کیا ہوں اسلام آباد میں اس کاٹ کی قیمت پندرہ سوڑ اور کراچی میں سات سوڑ پنجاب میں پانچ سو بیس روپے دیں گے آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے گا یہ بتا دیجئے گا اس میں آپ تسلیح رکھیں انشاءاللہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا جی میں دیکھ رہا ہوں وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ہر چیز ہم دیکھ رہے ہیں اب تسلیح کریں سوڑ کوئی اللیگل کام نہیں ہوگا انشاءاللہ سردار صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ اس کاٹ کے اندر جو ٹوکن ٹیکس اپ ٹو ڈیٹ کے فیگرز مینشن نہیں ہے جو روڈ پر چلنے والی گاڑی ہیں جن کو ریجسٹریشن کارڈ جاری کیا جائے گا ان کا کیسے بتا چلے گا کہ یہ گاڑی کا ٹوکن اپ ٹو ڈیٹ ہے یا نہیں ہے اور اگر مشین کے طرح آپ اس کو گزاریں گے جو ڈیٹا اپریٹنگ ہے تو اس میں کتنی مشینیں پورے پنجاب کے اندر رکھی جائیں گی اور کہاں کہاں پہ ان کو رکھا جائے گا جیسے سویپ کریں گے اس میں ساری ڈیٹیل آ جائے گی اب یہ تو سنٹرل سنٹرلائز ہے اس کے بعد ہر ڈسٹک میں اس کا ہوگا تو ساڑے ساتھ سو مشینیں آئیں گی تو انشاءاللہ وہ ہر جگہ پہ ساتھ سو مشینیں پورے پنجاب سے جھوڑے پہلے سو مشینیں ہوں گی بلکل نہیں اٹ رہی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈمسٹریٹو معاملات ہیں یہ ڈے ٹو ڈے آفیئرز ہیں اس میں آپ لوگوں نے اتنا ہائیڈ کریئٹ کی ہوئی ہے اسی کوئی بات نہیں ہے اتنا بڑا صوبہ ہے معاملات بھی تو چلانے ہیں نا سر یہ رہن میں فرمایے گا کہ جو بیورو کریئٹس منسٹرز کے ٹیلی فون ریکارڈ کر رہے ہیں اور بعد میں وہی آڈیو سوشل میڈیا پہ پھینکی جا رہی یہ ان بیورو کریٹس نے خلاف کیا تاروی ہوگی یہ پتہ ہے کسی نے کیا ہے ابھی انکوائری کریں گے نا تو پتہ چلیں گے اس پر کسی انکوائری آرگر آپ نے کر دی ہے یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے کل نوٹس لیا ہے چیف سیکٹری صاحب کو ہمیں انسٹریکشن دے دی ہیں پورے پنجاب میں وہ کریک ڈاؤن کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے کہ وہ ٹھیک ریٹ پہ ملے گا اب انساری صاحب کا بڑا اہم سوال تھا کہ یہ ٹینٹ بنتا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اگر افسر یا کوئی اعلیٰ ذمہ دار کو کال کرے اس کو ریکارڈ کر کے آپ کو سوشل میڈیا پہ ڈال دے کہ اس کے بعد ایک انبین چل جاتی ہے حالکہ کہا یہ کہا کہ انیفا پاس صاحب کی بیٹی نے ایمیس کی وجہ سے ریزائم کیا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سیپ کرنے کے لیے آڈیو ریکارڈ کی تھی اس کو منظر ایام پہ لے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس نے کیا ہے کس طرح ہوئے یہ دیکھنے پڑیں گی اور جو ریزائی نے وہ ایکساب در رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیا کریں اس کی بیٹی گئی اس نے امیس کو دیا ہے نا مجھے تو نہیں دیا ہے اسے سر یہ آپ کی جو ملے گا پسریب ہونے جاری ہے سو رضا پلان کی اس کے حوالے سے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں پرائمیسر صاحب آرہے ہیں اور پائنل ڈیٹ بائیس دسمبر ہی ہے انشاءاللہ 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 شکریہ جی